اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو ایک اور نیا پی سی بی چیئرمین اور اس نیا پی سی بی چیئرمین نے محمد عامر اماد وسیم کے لیے راستے دروازے دوبارہ کھول دیا ہیں کہ جناب پاکستان کرکڑ ٹیم میں انٹری مار لو ہم اور محمد عامر نے بڑی بہترین قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ پاکستان کرکڑ بورڈ کے اندر جو حالات ہواوں کی طرح بدل رہے ہیں تبدیل ہو رہے ہیں یعنی کہ محمد عامر کے جو حالات ہیں جذبات ہیں وہ اب بہت جلد بدلنے والے اماد وسیم کے پاس بڑا رائٹ ٹائم ہے اور رائٹ پوائنٹ ہے کہ جناب اب چھلانگ لگا ہی دو اور اس کے علاوے ایک نوجوان پلئر کے ساتھ بڑی زیادتی جناب ہوئی ہے اور گھٹیا پانگی سمجھے کہ انتہائی ہوگی ہے گھٹیا ترین حرکتی ہے فینسلا آپ نے بھی کرنا ہے کہ کیا اس بندے کے ساتھ یہ واقعی زیادتی ہے یا نہیں تو یہ تمام اپڈیٹ صاحب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جناب شاہ خاور صاحب جائے ہیں وہ سب کو بتا ہے کہ پی سی بی چیئرمن ہے اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں لیکن ان سب باتوں کو سائیڈ پر رہا کہ جناب ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نئے پی سی بی چیئرمن کی جلد سے جلد اناؤسمنٹ کریں اور الیکشن کروا کے نئے پی سی بی چیئرمن کو جہاں پر لگائیں تو جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ محسن نکوی صاحب جائے ہیں وہ ریگولر چیئرمن بان جائیں گے کوئی نجم سیٹی تو دوڑ سے لگ بگ بائر ہی ہو چکا اگر نجم سیٹی کو اس مرتبہ نہیں لگایا گیا تھا تو ظاہر سے بات ہے پھر نجم سیٹی کی کہانی ڈام اڈول ہے علاقے ربیز راجہ یا شویب اختر راشل لطیب محمد سیم یا اس کے علاوہ اور بھی بندے ہیں جن کے نام آ رہے تھے لیکن محسن نکوی اس وقت یعنی کہ ٹاپ کی اوپر ہیں کہ وہ ہی بنیں گے تین سال کے لیے اور آئی سی سی کو یعنی کہ رضام مند کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم پرمنٹ چیئرمن لگانے والے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یعنی کہ آئی سی سی کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے جو ریالیٹی ہے حالانکہ نجم سیٹی بھی پہلے تو لگتا تھا کہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے اس کو کرکٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس نے پی ایس ایل کو پی ایس ایل کا انعقاد کروایا یا اور بڑے اچھے اس نے کام کیے تھے تو محسن نکوی صاحب کبھی کوئی دور دور تا کرکٹ سے کوئی تعلق وستہ تو ہے نہیں تو کیا وہ بھی سکسیسول چیئرمن ثابت ہو پاتے ہیں یعنی یہ بات بلکل بتائے گا اور اس کے علاوہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو چیئرمن پہلے بننے تو دو حالانکہ اب ذمہ داری جو ہے وہ شاہ خوار صاحب کو سانپ دی گئے کہ بھی آپ نے جلد سے جلد نئے پی سی وی چیئرمن کناؤسمنٹ کرنی اس کے علاوہ اگر محمد آمیر اور اماد عصیم کی بات کریں تو آمیر نے خود ہی کے لئے آر کیا کہ جس طرح حالات بدل رہے ہیں تو پوچھ بھی ہو سکتے ہیں اماد عصیم کی بات میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ اماد عصیم کے پاس اب موقع ہے اگر آپ ان سے یہ موقع نکل گا ریٹائرمنٹ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہوں کیونکہ اماد عصیم کی ضرورت بھی ہے پاکستان ٹیم کو اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جناب یہاں پر ہے شویب بشیر جو انگلینڈ کے ینگ پلئئر ہیں ان کا ویزا ایشو بن گیا تھا اور بیچارک ابھی بنا ہوئے اور پہلے ٹیس میچ سے وہ بندہ باہر ہو چکا ہے تو بھارت نے ان کو ویزا ایشو نہیں کیا ان کا مطلب ویزا جاری نہیں کیا گیا تو جس وجہ سے اس بندے کا اتنا زیادہ یہ مطلب پھڑا کریئٹ ہوئے شویب بشیر کے لئے پہلا ٹیس میچ نکل گیا ہے اپ ڈیٹ سے چلے گی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا